بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروین انجیننگ دیزائننگ انفارمیشن کے پریٹ فارم سے آج میں آپ کو سکیل کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ پرنٹنگ سکیل کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں اور پرنٹ کے اندر جو بھی سکیل آپ لینا چاہیں تو اس کو آپ کس طرح دیں گے اور اس کو کس طرح ایڈیٹ کریں گے اپنی ڈرائنگز کو مادل ویو اور اسی طریقے سے میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتاؤں گا تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لیکس ضرور کیجئے دیکھیں یہ آپ کے پاس پورا پلان بنا ہوا ہے ہمارے پاس یہ وان ان ون کو پر بنا ہوا ہے کہ یہ آپ کے پاس میں دس اس کی الامیشن چیک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس تھارٹی ون پوائنٹ ون تو فائی فائی اس کی الامیشن آئی ہے تو یہ میرے میٹرز کے اندر رینگ بنی ہوئی ہے پورا پلان بنا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے پورا انٹرچینج کا پلان ہے اور کافی بڑا پلان ہے تو آپ اس کو اس کیل کے انطالق کیسے ایڈجسٹ کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ادھر آپ سے کلک کر کے لیاؤٹ کے اندر آ جائیں تو یہ آپ کے سامنے ویو پورٹ کے اندر آپ کا پورا لیاؤٹ اوپن ہو جائے گا در سے آپ رائٹ کلک کریں اور پیج سائٹ اپ مینجر کے اندر آپ چلے جائیں اور ادھر سے یہ آپ کے سامنے نیو والاپشن نظر آ رہا ہے آپ ادھر سنگی کو کلک کر دیں اور جو بھی آپ اوپر آپ نام دینا چاہتے ہیں آپ نام دے دیں اے فور کا میں نام دیکھ دیتا ہوں اور ادھر سے میں اوکی کروں گا تو آپ پرنٹ کے سیٹ اپ کے اندر چلے جائیں گے اس ٹیپ کے اندر سے آپ اپنا پرنٹر سلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پاس پرنٹر ہے جیسا یہ میں پاس یہ ادھر پرنٹر پڑا ہوا ہے اے فور سائز کا اس کو میں ادھر سیٹ کر لیتا ہوں دوسرے نمبر کو پر یہ آپ کے پاس پورے آٹو کیٹ کے پرمیٹ ہیں اس کے اندر جون سے بھی آپ سلیکٹ کریں گے منوکروم یا اے سی ڈی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کرنے کے بعد ڈسپلی کو آپ کلک کر دیں اور ادھر سے آپ اپنے آپشن کو سلیکٹ کر لیں تو یہ آپ کے پاس پیپر سائزز نظر آ رہے ہیں مختلف قسم کے پیپر سائزز ہیں آپ کے پیلٹ کے ساپ سے اے تھری کے بھی اے وان کے اے ٹو کے آفیسز اور باقی سائڈوں کے اوپر میکسیموم اے تھری اور اے فور یوز ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اے فور مختلق بتاؤں گا آپ ادھر سے اس کو کلک کر دیں سلیکٹ کر لیں اے فور پیپر کو اور کرنے کے بعد ادھر سے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے لیا اوٹ آیا ہوا ہے اور ادھر سے آپ اس کو اوکے کر دیں کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے نیو پرنٹر آ جائے گا اس کو آپ سیٹ کرنٹ کر دیں کرنٹ کر کے کلوز کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کا پیپر اس حساب میں جو بھی آپ کی لیا اوٹ تھی وہ اس حساب میں سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ ان سیٹ کر دیں ان سیٹ آئی کو پریس کر دیں اور جو بھی بلاک آپ کے پاس پڑا ہوا ہے ٹیمپلیٹ وغیرہ جو بھی آپ کی ٹیمپلیٹ وغیرہ ہے اس کو آپ اسے سلیکٹ کر کے اور اوپن کر دیں اندر اس کے اندر کوئی سکیل وغیر آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے جیسٹ ادھر سے آپ روکے کر کے اسی اگر آپ کے کلک کر کے اس کو آپ ادھر انسیٹ کرا دیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو پاس ہم نے بلک ادھر سے انسیٹ ہو جائے گا آپ کی لیاؤٹ ادھر سے چھوٹی اور بلک ہمارا بڑا ہے تو اس کو آپ سیٹ کرنے کے لیے دوبارہ لیاؤٹ کے اندر رائٹ کلک کر کے اور پھر سیٹ اپ منیجر کے اندر چلے جائیں اور جانے کے بعد یہ فورٹ جو ہم نے بنایا تھا اس کے اندر جانے کے بعد موڈیفائی کو آپ کلک کر دیں اور کلک کرنے کے بعد یہ لیاؤٹ کے ساتھ آپ ٹیپ کو اپن کریں گو تو ونڈو آ جائے گی آپ ادھر سے جو آپ نے ٹیمپلیٹ بنائی ہے آپ اس کی ونڈو لے لیں سچارٹ اور اینڈ کارنے سے فٹ ٹو پیپر کر دیں اور سینٹر تو پلات کرنے کے بعد ادھر سے آپ اس کو اوکی کر دیں اوکی کرنے کے بعد یہ آپ کو بتایا گا آپ اس کو کر دیں اور کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی جو لیاؤٹ آپ نے بلوک کا انسائٹ کیا تھا وہ آٹومیٹکلی آپ کے پیپر کے اندر ادھر ایڈیسٹ ہو گیا اس کا سکیل اسی سامنے ایڈیسٹ ہو گیا تو آپ اسی طریقے سے اپنی ٹیمپلیٹ وغیرہ کو ادھر سے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اوپر آپ کو یہ لیاؤٹ والا ٹیب نظر آ رہا ہے آپ اس کو ادھر سے کلک کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے لیاؤٹ کی ٹیبز اوپن ہو جائیں گی سب سے پہلے یہ آپ کا ریکٹینگولر پولیگون اور آپجیکٹیو ریکٹینگولر کو آپ ادھر سے مرڈل کے اندر کلک کریں گے تو یہ آپ کی جو پرنٹ کی شیپ آئے گی وہ ریکٹینگولر شیپ کے اندر آئے گی اسی طریقے سے پولیگونر کو آپ ادھر سے کلک کرتے ہیں اور اس کی جو شیپ بھی آپ بنانا چاہتے ہیں جس طریقے سے آپ کو ہی پرنٹ وغیرہ دینا چاہتے ہیں ایل شیپ یا جو بھی اس قسم کی شیپ کو آنے کے بعد آپ اس کو بنا رائٹ کلک کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے اسی شیپ کے اندر یہ آپ کا پرنٹ آ رہا ہے اگر آپ نے مفتلے پرنٹ اس کے اندر ایڈجسٹ ہو رہا کرنے ہیں تو آپ اس آپشن کو ادھر سے یوز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے نیم اوپر ہے اس کو آپ ادھر سے کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک ٹیب اپن ہو جائے گی ویوپورٹ کی نیو ویپورٹس کو آپ اسے کلک کر لیں تو یہ آپ کے سامنے فرسٹ اپشن میں ون وینڈو دے رہا ہے آپ اسے اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کی ون وینڈو کے سامنے وہ کرے گا اسی طریقے سے نیم کے اندر دوبارہ آ جائیں اور نیو ویوپورٹ کے اندر آنے کے بعد یہ مختلف اپشن یہ آپ سیکنڈ اپشن ورٹیکل ٹو وینڈو آپ کے سامنے وہ کھولے گا ٹو اس حساب سے تو یہ آپ کی پہلل اس حساب میں آپ کے سامنے آ جائیں گی اسی طریقے سے نام کو کلک کر کے اس کے اندر مختلف اپشن ہے تھری ورٹیکل اور جو بھی ہے تو آپ ادھر سے اگر آپ نے ٹو ویوپورٹس کو آپ نے سیلیک کرنا ہے یا ٹو کو ڈسپلے کرنا ہے تھری کو کرنا ہے فور کو کرنا ہے تو آپ اسی طریقے سے ادھر سے آتے وقت ایک ایک کے ساتھ اس کو کلک کر لیں اور اس کی شیپ آپ کے سامنے اسی طرح سکرین کے اوپر نظر آ جائے گی آپ کو بھی تو آپ ادھر سے جتنے بھی آپ نے مختلف اس کے جو بھی آپ نے پریٹس لینے ہیں ویوپورٹس کے تو وہ آپ ادھر سے سیلیک کر کے کرنا ہے جس طرح یہ تھری ویوپورٹس کا سیکشن ہے اور اوپر سے ون ورٹیکل ون ہاریزنٹل اور ٹو ورٹیکل چھوٹے سیکشن اس کے سامنے ہیں تو ادھر سے آپ آتے ویگ پوری وینڈو کو آپ ادھر سے کلک کر دیں تو وہ آٹومیٹکلی اس کا سیزز وغیرہ آپ کے سامنے آ جائیں گے ادھر سے آپ کلک کرنے کے بعد ان کے سکیل وغیرہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے سکیل وغیرہ کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے ایسی طریقہ سی کلپ والی کمانڈ ہے چھوٹی سی آپ ادھر سے کلپ سیلیکٹ کرتے ہوئے کسی وینڈو کو سیلیکٹ کر لیں اور رائٹ کلک کر دیں اور ادھر سے جو بھی وینڈو جتنے بھی آپ نے ادھر سے اس کا پرنٹ پریویو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یا جتنے ادھر یہ کا پرنٹ دینا چاہتے ہیں اتنی وینڈو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر لیں تو وہ آپ کے سامنے جیسے ہی آپ اس کو کلوس کریں گے بندری بنائیں گے تو آپ کے باہر والی یہ ادھر سے آپ کا سارا ختم ہو جائے گا اور جو جو بھی آپ ادھر سے چیننگ کرنا چاہیں گے تو وہ آپ ادھر سے اس کی چیننگز وغیرہ کو کر سکتے ہیں کلپ کے ذریعے اس کی سیٹنگ کو آپ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر اس کے مختلف آپشنز بغیرہ یہ سارے ہیں یہ لاک وغیرہ اور ان لاک یہ میں آپ کو آگے بتا پا ہوں کہ آپ کو یہ لاک اور ان لاک کس پرپس کے لیے یوز ہوئے گا آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے یہ آپ اپنے مختلف ویو پورٹس کو اور ان کو سیٹنگ کو کر سکتے ہیں اور اس سے اس کو ریز کرنا چاہیں ہے تو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ریز کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ایم ہمارا ایم ویو یہ سب سے زیادہ ہم شارٹ کیس کی یوز ہوتی ہے ایم ویو کے ساتھ میں آپ ایم ویو لکھ کے انٹر کر دیں اور اس سے اس کی ونڈو کو سیلیکٹ کر لیں پورے کا پورا تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے پورا کا پرنٹ ویو آ گیا ہے گا سارا مرڈل ویو کے ساتھ سے اس نے لے لیا ہے اس کے بعد دوبارہ ایم ویو آپ لے لیں ہیں اور مختلف shapes کے اندر یا مختلف sizes کے اندر آپ جتنا بھی آپ اس کی ونڈو لیں گے پرنٹ کی تو وہ آپ کو ادھر دے دے گا اس کے اندر کوئی limit نہیں ہے آپ جتنے بھی prints کے اندر دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی آپ ایم ویو کے ذریعے اگر ایک مرڈل کے اندر آپ مختلف قسم کی shapes کو اور مختلف قسم کے prints کو آپ ادھر سے display کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ نے جتنے بھی آپ prints وغیرہ کے view لینا چاہتے ہیں تو ایم ویو کے ساتھ آپ اس کی ونڈو بنائیں گے اور اسی ساب میں وہ screen کے اوپر آپ کے سامنے display ہو جائے گا تو اسی طریقے سے یہ ایم ویو کی command بھی آپ کے سامنے آ گئی اور باقی port views کی جو بھی command سی ہوں میں نے آپ کو بتائی ہے اسی طریقے سے آپ ایم ویو دوبارہ کر لیں اندر سے میں اس کی پوری ونڈو لے لیتا ہوں اور یہ آپ کے سامنے یہ پورا کا پورا جو میرا ادھر سے model کے اندر جو بھی shape میری ڈرائنگ بنی ہوئی تھی وہ one in one کے ساب سے تھی اور ابھی میں اس کا scale change کروں گا ادھر سے اس کو one in two کے ساب سے میں کرنا چاہوں تو اس کی میں ڈرائنگ کی setting کو کیسے کروں گا آپ ادھر سے جو آپ نے ایم ویو کے ساتھ اس کی ونڈو بنائی تھی اس کو آپ select کر لیں تو یہ side کے اوپر نیچے bar کے اندر آپ کو scale کی command ادھر آئے گی آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے مختلف scale کی پوری list آ جائے گی آپ اس میں سے جو انسی بھی percentage یا اس کا scale کو آپ select کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے کر سکتے ہیں یہ customise ہے آپ اس کو دسے کلک کر لیں تو یہ آپ کی ایڈرائنگ scale کی ایک نیو ویلیو کھل جائے گی اس کے اندر بھی آپ detail کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ one in one ہے آپ اس کو edit کریں گے تو یہ نیچے آپ کو paper unit one اور drawing unit one کے ساب سے بتائے گا کہ آپ کا paper اور drawing کا unit same to same ہے one in two کے ساب سے اسی طریقے سے آپ کا paper unit one ہوئے گا اور drawing unit two one in four کے ساب سے drawing units آپ کے four آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ five کو کریں گے تو یہ آپ کا paper unit same to same رہے گا اور drawing units وغیرہ آپ کے اس حساب میں chain ہوتے جائیں گے جیس طرح یہ one forty کا ہے تو drawing unit آپ کا وڈی کا آ جائے گا اور اس میں کے اندر آپ اپنے مختلف scale کو خود بھی add کر سکتے ہیں یہ اوپر add والا button ہے suppose one dot six کا میں اگر دسے scale add کرنا چاہتا ہوں یا one three کا میں add کرنا چاہتا ہوں تو drawing units کو اوپر اس کا میں نام دینے کے بعد اس کا drawing units میں دسے change کر دوں گا دیکھیں one two three اور five ہے اسی طرح five کے بعد میں اگر one dot six کے اوپر میں کوئی drawing بنانا چاہتا ہوں تو اس کا اوپر میں نام دے دوں گا one dot six اور نیچے drawing unit اس کا ایسی طریقے سے six انٹر کر کے اوکے کر دوں گا تو یہ میرے پاس display میں آ جائے گا one six اسی طریقے سے آپ جو بھی ادھر سے change کرنا چاہتے ہیں جو بھی scale آپ دینا چاہیں گے تو وہ آپ ادھر سے اس کو change کر سکتے ہیں تو یہ اسی طریقے سے جو بھی آپ ادھر سے delete بھی کرنا چاہیں گے delete بھی آپ اسے کر سکتے ہیں اور reset کر ریسیٹ کے پر ایٹر میں پرس کریں گے تو آپ اس کو reset کر سکتے ہیں اسی طریقے سے scale unit کو آپ اپنی مجھے کے ساتھ سے adjust کرنے کے بعد ابھی آپ ادھر دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو one two scale کے ساتھ سے بنانا ہے چونکہ ہماری drawings میٹرز کے اندر بنی ہوئی ہے تو اس کا scale چھوٹا چلے گا one one dot two one dot three one dot four اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے ہے یہ one one is two two کریں گے two کا scale ہم لگائیں گے تو یہ آپ کے سامنے scale اس کا set ہو جائے گا drawing کا اور آپ کے سامنے پوری پوری اس کی window بغیرہ ساری set ہو جائے گی آپ ادھر سے اسی طرح اس کی window کو select کرنے کے بعد ادھر سے scale والے portion کو آپ ادھر سے select کر کے جو بھی change کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کو easily change کر سکتے ہیں جیس طرح یہ میرے پاس dimension میں نے لی ہے اس کی یہ میرے پاس میٹرز کے اندر ہے تھارٹی ون پوائنٹ فائیو زیرو زیرو میرے پاس پیو کی در ویرتھا رہی ہے یہ سامنے آپ کے اندر model کے اندر بھی نظر آ رہی ہے میں در سے one and two کے scale کے ساتھ سے میں نے اس کی scale کو set کر دیا اور در سے میں اس کی dimension لوں گا تو یہ میرے پاس فیفٹین پوائنٹ سیون فائیو زیرو آگئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ rank units میرے پاس two کے ساتھ سے set ہو گئی ہے فیفٹین پوائنٹ ٹھائی ون پوائنٹ فائیو زیرو ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کر دیں گے تو آپ کے پاس جو figure آنی چاہیے اس کی dimension کی وہ فیفٹین پوائنٹ سیون فائیو اسی طریقے سے rank آپ کے سامنے پوری کی پوری one and two skill کے ساتھ سے adjust ہی ہوئی ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے check کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے model کے اندر rank ہو رہا ہو گی اور layout کے اندر اس rank کی dimension ہو رہا ہے گی اسی طریقے سے یہ دیکھے یہ one and four کے ساتھ سے میں نے اس کو scale کو کیا تو یہ چھوٹا ہو گیا اگر اسی طریقے سے آپ ادھر اس کی dimension لینے کے بعد آپ اس کو same to same ادھر ہی click کر کے اس کی dimension دوبارہ لے لیں اور یہ dimension میں رہ پاس آئی ہے six point three zero zero اور rank unit میں رہ پاس ہے thirty one point five zero zero تو اسی طریقے سے six point three zero zero multiplied by five کو کر دوں گا تو یہ thirty one point five zero zero میں رہ پاس اس کی dimension آ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا جو scale ہے یہ one and five کا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے scale میں ادھر سے بڑھاتا جا رہا ہے اس کی window چھوٹی ہوتی جا رہی ہے اور اسی طریقے سے اس کا scale کو آپ adjustment کریں گے اور اپنے ساب میں اس کو مفتلی scale جو بھی آپ دینا چاہیں ادھر سے دے سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے screen اس کی screen کے اندر وہ اس کا model scale وغیرہ automatically adjust ہو جائے گا scale set کرنے کے ساتھ ہی اور آپ ادھر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں ادھر یہ میرے پاس three point one five اس کی dimension آئی ہے اور اس کو میں calculator کو اوپر کروں تو three point one five multiplied by ten تو یہ thirty one point five zero zero کا یہ میرے پاس اس کی dimension آ جائے گی تو مطلب its mean کہ یہ a one ten کا scale ہے اسی طریقے سے اگر آپ scale کو display کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلی مفتلی option آپ ٹیکس سٹیائل کے اندر آ جائے اور ادھر سے dimensions کا scale آپ دے دیں جو بھی آپ اس کا scale کی dimension دینا چاہتے ہیں اس کی display کی تو ادھر سے آنے کے بعد okay کر دیں okay کرنا کے بعد آپ ادھر سے یا command bar کے اندر یا card key کے اندر field کو آپ type کریں گے فی آئی ای ڈی تو یہ آپ کے سامنے field کا یہ tab open ہو جائے گا آپ ادھر سے all کے اندر click کر کے اور ادھر سے object کو آپ select کر لیں اور دوبارہ object کو آپ select کریں تو یہ آپ کے سامنے object type آ جائے گا ادھر سے آپ اس کو کلک کرنے کے بعد جو ان سے یہ آپ کی window ہے اس کو آپ سے select کر لیں تو اس کی پوری detail آ جائے گی description کی اس کے اندر سے آپ نے custom scale کو select کرنے کے بعد ادھر سے okay کر دینا ہے اور okay کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا scale rank اندر تھا تب وہ آپ کے سامنے ادھر display ہو گیا ہے یہ سارا اس کا text color وغیرہ یا جو بھی آپ chain کرنا چاہیں گے وہ chain ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے ابھی ادھر سے scale اس کے command کو میں بارہ دیتا ہوں اندھر window کو آپ select کرنے کے بعد میں one in four کا کرتا ہوں اور تو یہ دیکھیں گے آپ اوپر سے اس کی dimension change نہیں ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ آ رہی region کو آپ انٹرپریس کریں گے تو یہ آپ کے سامنے readraw یا region کے ساپ سے اس کا scale اس سے automatically update ہو جائے گا جو بھی آپ scale رکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ one in two کا ہے اس کے بعد دوبارہ میں نے آ رہی اس کے شارٹ کی کو آپ نے پریس کیا تو دس اس کا scale کا جو text ہے وہ update ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ نے اگر میرا چینل subscribe نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور subscribe کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طرح آپ model کے اندر double click کر دیں اور آپ نے pen کو use کرنا ہے پی پریس کر دیں اور آپ کے سامنے اس plan کو آپ اس طرح adjust کر سکتے ہیں اس کی setting کو کر سکتے ہیں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے صرف pen کو use کرنا ہے اور mouse کے keyboard mouse کے wheel کو آپ نے use نہیں کرنا اسی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ one in one کا scale تھا یہ milimetرز کے اندر میری ڈینگ بنی گی تھی تو اس کا scale جو آئے گا one in one تو اسی طریقے سے اگر میں milimetرز کے اندر میں پاس کوئی rank ہے اور اس کا scale میں change کرنا چاہوں تو وہ میں کیسے کروں گا تو سب سے پہلے model کے اندر زیاری بات ہے اگر آپ نے بڑا scale رکھ رہا ہے milimetرز کے اندر تو آپ کی rank بھی milimetرز کے اندر ہی بنی ہونی چاہیے میٹرز کے اندر بنی ہوگی دوستہ scale میٹرز کے اندر آئے گا اسی طریقے سے اگر میں اس کو اب یہ chain کر دیتا ہوں یہ thirty one point zero zero ہے یہ میٹرز کے اندر one in one کے ساب سے بنی بھی ہے آپ ساب سے اسی طرح آپ اس کو scale کو آپ chain کرنا چاہتے ہیں model کے اندر تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اس کو milimetرز کے اندر کیسے لے کے جائیں گے سب سے پہلے آپ بھی enter کر کے block اس کا آپ block بنا لیں اوپر کوئی بھی نام آپ اس کا دے دیں دنے کے بعد آپ ادھر سے پورا object کو آپ select کر لیں اوکے کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے block بن گیا ہے ادھر سے آپ اس کو copy کر لیں تو copy کر کے اس کو لیدر رکھ دیں تو ابھی ہم نے اس کا scale one thousand کے ساب سے set کرنا ہے milimetرز کے ساب سے تو ادھر سے آپ اسی طرح s scale کی command لے لیں اور right click کرنے کے بعد ادھر سے جو بھی آپ اگر دینا چاہتے ہیں one thousand two thousand یا جتنی بھی تو آپ اس کو دے دیں میں اس کو میں milimetرز کے اندر لے کر آوں گا تو میں اس کا scale one thousand دے دیا تو یہ آپ کے سامنے جس طرح thirty one point five zero zero آر تھا آپ ادھر سے اس کی dimension لیتے ہیں تو یہ آپ کے سامنہ thirty one five hundred point zero zero آ جائے گا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا کا پوری ڈائنگ ہماری milimetرز کے اندر آ گئی ہے اور اس کا scale بھی اسی ساب سے بڑا ہو گیا ہے one in thousand کے ساب سے آپ اس کا scale جس سے سامنے بھی adjust کرنا چاہتے ہیں اسی طرح کریں گے اور one اس کے scale کو آپ الادہ کریں گے یہ ہمارا پاس scale تھا one in plan بنا ہوا تھا وہ اسی طریقے سے میں اس کی scale کو میں نے بڑھا کر کے اس کی model کے اندر اس کو milimeterز کے اندر اس کو convert کر دیا ہے اس کا scale one into thousand کر دیا ہے تو آپ اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے پہلا جو block بنا ہوا تھا آپ اس کو copy کر کے آپ الادہ کر دیں ساتھ اس کو paste کر دیں اور اس کے اندر جو پرانی وینڈو ہماری بنی ہوئی تھی one in one scale کے ساب سے اس کو آپ ادھر سے chain کر دیں اور m view کی وینڈو آپ انٹر کر کے اور دوبارہ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے سکن کو پہ display ہو جائے گا آپ ادھر سے اس کو ماؤس کی مدد سے آپ اپنا جو ریجل ہم نے one thousand scale میلی میٹرز پر جو ہم نے plan کو ڈیویٹ کیا تھا وہ plan کو آپ اس سے select کر لیں تو یہ plan آپ کے سامنے اسی طرح آگیا ہے آپ اسی طرح ہے اس کی وینڈو کو آپ select کرنے کے بعد scale کے اندر کلک کریں تو یہ اگر اس کا scale میں one thousand یا two thousand وغیرہ رکھنا چاہوں گا تو وہ میرے پاس نہیں آ رہا تو اسی طرح میرے پاس جو maximum scale تھا تو یہ دس میں اس کو کلک کرتا جاؤں گا one one two three کو تو یہ scale میرا بہت بڑا ہو گیا ہے تو آپ کے سامنے وہ screen کے اندر نہیں آ رہا اسی طرح سے اس کا scale ہم custom کے اندر جائیں گے اور دوبارہ چینج کریں گے جس کا ہم نے پہلے one two three four five کو کیا تھا تو اگر maximum scale ہے وہاں پاس one ڈاٹ ہنڈڈ ہے آپ ایڈ والے button کے اندر آ جائیں اور one ڈاٹ thousand آپ کر دیں اور اسی طرح سے drag unit کو بھی نیچے آپ thousand کر کے آپ okay کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے one thousand کی tab آ جائے گی اس طرح سے one in fifteen hundred تو آپ ادھر سے جو scale آپ دینا چاہتے ہیں اس طرح سے اس کا نیچے آنے کے بعد اس کے unit کو بھی drag unit کو بھی one into fifteen hundred آپ کر دیں اور اس کے بعد جو بھی آپ جتنا بھی scale کو آپ add کرنا چاہیں گے وہ آپ ادھر سے دے دیں two thousand ہے تو نیچے drag unit بھی آپ کے اسی سامنے two thousand کے ساپ سے آئیں گے اسی طریقے سے one ڈاٹ three thousand تو یہ آپ کے سامنے drag units کو بھی آپ ادھر سے change کر کے three zone کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے اب آپ کے سامنے scale آپ کا edit add ہو گئے اور مختلف scale جو بھی آپ mm's کے اندر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس طریقے سے اس کے اندر add کر دیں گے اسی طریقے سے آپ اس کی window کو آپ select کر رہے ہیں scale کے اندر command کر دیں ادھر سے one ڈاٹ one thousand کو آپ کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کا پورا کا پورا پلان اس حساب میں adjust ہو گیا سارا تو یہ اگر آپ کا ادھر fit نہیں آرہا تو آپ ادھر سے one ڈاٹ fifteen hundred کا scale وغیرہ جو بھی آپ میں scale ادھر سے دینا چاہتے ہیں two thousand اور three thousand وغیرہ کا scale جو بھی آپ ادھر سے دیں گے تو وہ آپ کا adjust ہو جائے گا آپ اپنے ادھر ویڈیو کے ادھر double click کریں اور ادھر سے دوبارہ آپ field کو f e i ڈ کو type کریں تو یہ آپ کے سامنے field کی ویڈیو اپن ہو جائے گی object کو select کر لیں اس کے بعد دوبارہ object کو select کرنے کے بعد ادھر سے آپ نے scale والی ویڈیو کو select کر دینا اور custom scale کو click کرنے کے بعد ادھر سے آپ نے okay کر دینا ہے اور اس کا scale آپ نے ادھر لگا دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے screenkeeper one ڈاٹ two thousand کا scale آ گیا ہے تو یہ ہمارے پاس جو پہلی window کا scale تھا one ڈاٹ two اور یہ جو سیکنڈ ہماری ہم نے window سے بنائی اپنی scale کے ساپ سے تا one ڈاٹ two thousand کا تو آپ اسی طریقے سے two thousand three thousand یا one thousand کا جو بھی آپ unit ادھر سے select کنا چاہتے ہیں آپ کر کے اور اپنی rank کو اسی سامنے set کر سکتے ہیں پورا پورا اگر آپ کا پاس بیڑا plan ہے یا جو بھی اسی طریقے سے آپ region کی command لے لیں آری اور آپ کا scale ادھر سے نظر بھی آنے شروع ہوئے گا اسی طرح اسی طریقے سے آپ اس کا جو کوئی بھی scale جو رکھنا چاہتے ہیں ادھر سے select اس scale وغیرہ اسے رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طرح آپ right click کر دیں window کے اوپر اور page manager کے اندر دوبارہ آ جائیں a4 کو آپ select کر کے modify کر دیں اور ادھر سے آنے کے بعد window کے column کو آپ اسے click کر دیں اور اس کی جو آپ نے نئی رینگ بنائی ہے اس کی ادھر سے window کو select کر دیں اور کرنے کے بعد ادھر سے okay کر دیں نیچے okay کرنے کے بعد yes کر دیں آپ کے سامنے screen gooper تو ادھر سے آپ اس کو close کر دوں تو اب آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کا paper تھا وہ آپ کا new rank کے اندر set ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ new paper کو select کرنا چاہتے ہیں کہ شیور paper کے sales کو paper setup manager کے اندر آپ آ جائیں اور ادھر سے new view کو press کر دیں اور اس کے اندر a3 کو یا جو بھی paper کا نام آپ دینے جاتے ہیں دینے کے بعد okay کر دیں اور ادھر سے جو آپ کا printer ہے جو a3 size کا اس printer کو آپ ادھر سے select کر لیں اور ادھر سے اس کے جو paper units وغیرہ ہیں paper a3 size آپ ادھر سے select کر دیں اور window کے button کو آپ ادھر سے click کر دیں اور جو آپ کے پاس existing rank ہے اس کو آپ ادھر سے اس ونڈو لے لیں اور لینے کے بعد ادھر سے آپ okay کر دیں اس کو اور okay کرنے کے بعد set current کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے آپ انیچے paper size آپ کا change ہو جائے گا آپ ادھر سے click کریں گے جیسے set current کریں گے تو یہ آپ کا paper اس کے لئے ادھر سے automatically change ہو جائے گا اسی طریقے سے جو بھی setup جو بھی paper بغیرہ آپ ادھر سے دینا چاہتے ہیں دے دیں اور لکھ دیں اے ون size اے تری size اے دینے کے بعد ادھر سے آکے آپ نے paper کو select کر لینا ہے کسی بھی paper کو جو انسا آپ size دینا چاہتے ہیں اے ون اے فور اے تری اے ٹو جو بھی ہے تو آپ اسی طریقے سے ادھر سے اس paper کو آپ سے select کر رہے ہیں اور ادھر سے اس کی window لیں window لینے کے بعد آپ ادھر سے اس کو okay کر دیں okay کرنے کے بعد آپ اس سے اس کو set current کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کا paper size وغیرہ automatically وہ جو بھی آپ کے model کے اندر layout کے اندر جو بھی آپ کا تھا تو وہ آپ کا change ہو جائے گا آپ اس طریقے سے صرف papers کے setup کو اس کے اندر آنے کے بعد آپ اس کا نام دے سکتے ہیں ادھر سے صرف اس کو select کرنے کے بعد set current کر دیں گے تو وہ آپ کی sheet automatically نیچے اسی paper کے حساب سے set ہو جائے گی printing کے حساب سے تو اسی طریقے سے next ایک ایک اور کہ میں آپ plan and profile کے اگر آپ کے پاس دو sheets کو آپ لگانا چاہتے ہیں مختلف scale کے اندر تو اس کو آپ کیسے لگائیں گے آپ اسی طریقے سے اس کی copy کر لیں template کو کرنے کے بعد mv کا setup لے لیں اور جتنا آپ اوپر model رکھنا چاہتے ہیں model کو آپ ادھر سے select کر لیں اور اس کا جو بھی scale آپ دینا چاہتے ہیں one is one hundred one is two hundred جتنا بھی اس کو آپ ادھر سے scale کو آپ ادھر سے check کر لیں اس کو change کر دیں اور pen کے ذریعے آپ اس کو adjust کر لیں جدھر بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو set کرنا چاہتے ہیں آپ نے mouse will use نہیں کرنا اور آپ نے صرف pen کی command use کرنی ہے تو یہ اس طریقے سے آپ اپنے plan کو جدھر بھی آپ کے پاس آپ adjust کرنا چاہتے ہیں کر دیں اور نیچے اسی طریقے سے اوپر ہمارے پاس plan تھا اور نیچے ہم نے اس کے profile لگانی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ آپ نے کیسے لگانی ہے آپ کے پاس آپ model کے اندر آ جائیں اوپر یہ دیکھیں گے ہمارے پاس صرف ادھر plan ہے ہمارے پاس profile نہیں ہے تو profile کی آپ کی کوئی rank جو بنی ہی ہو وہ حالی ادھر سے rank اس کو آپ ادھر سے open کر لیں اور open کرنے کے بعد اس کا جو بھی scale بگا ہے اس کو آپ کو ادھر سے set کرنا پڑے گا جیس طرح یہ one in one in hundred کے اندر میں دینا چاہتا ہوں اور ادھر سے میں profile کو ادھر سے اگر اس کا میں scale چیک کرتا ہوں تو یہ مربعہ ففٹی کا ہے ففٹی آر ڈی تھی ٹو ڈو نائن پلاس zero zero اس لے کے ٹو نائن پلاس zero ففٹی تو یہ مطلب ہے کہ یہ میرا جو profile بنی ہوئی ہے one in one scale کو بنی ہوئی ہے آپ اسی طرح اس کا آپ block بنا دیں block بنانے کے بعد window کو select کرنے کے بعد پورا اس کا block بنا دیں اور okay کر دیں اور اس کو block کو آپ select کر رہے ہیں اور scale کی command لے لیں اور جتنا اب scale آپ اس کا دینا چاہتے ہیں one hundred one thousand یا five hundred one in ten تو یہ آپ دے سکتے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھیں گے یہ میں نے اس کے one hundred کا scale دیا تو آپ ادھر سے اس کو میں اس کو ادھر سے دوبارہ چیک کروں گا تو یہ میرے ادھر ابھی visible نہیں ہے تو اس کو میں close کرتا ہوں تو یہ five thousand آ گیا جہاں در ہمارے پاس پہلے 50 آیا تھا تو اسی طریقے سے یہ میں آپ کو بتا دے 50 multiplied by hundred آپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس five thousand آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو ٹیکس ڈیمیشن جو پہلے ہمارے پاس 50 کی آ رہی تھی one in one scale کے ساتھ سے ابھی one in hundred کے ساتھ سے یہ سیٹ ہو چکے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو کاپی کر لیں اور کاپی کرنے کے بعد پلان کے اندر آ جائیں اور ادھر آنے کے بعد اس کو آپ پیسٹ کر دیں کسی بھی جگہ کے اوپر پیسٹ کر دیں اور ایڈجسٹ کر دیں اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو پلان آن پروفیل آٹو کیاٹی کے اندر بنانے کا طریقہ کاری بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ اب وہ ویڈیو بھی بات کیجئے گا تو یہ اس طریقے سے بھی آپ کے پروفیل ادھر آ گئی ہے آپ ایم بی کی کمانڈ لے لیں اور کمانڈ لینے کے بعد اس کے کارنر جدھر بھی آپ اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے اس کا ادھر آپ کلک کر دیں اور ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ ماؤس کے مدد سے سکرول ڈاؤن کر دیں اور پروفیل کو ڈھوڑ کے اس کو اپنے سامنے لے ہیں اور نیچے سیدھر سے اس کا جو بھی سکیل آپ دینا چاہتے ہیں وان ان ہنڈرڈ یا وان ان تین جتنا بھی دینا چاہتے ہیں وہ آپ دے دیں دیکھیں اس سے منس کا سکیل وان ان ہنڈرڈ دیا تو یہ سامنے آ گیا پورا ایڈجسٹ ہو گیا اسی پلانڈ کے نیچے تو اس کی ترکے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو مختلف سکیل اوپر میرے پاس اون ان تاؤزنٹ کا سکیل ہے اور نیچے وان ان ہنڈرڈ گا تو یہ اس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں اس کا سکیل آپ نے ڈسپلی کرنا ہو تو وہی طریقہ کار فیلڈ کو آپ ادھر سے کلک کر دیں اور دس اوبجیکٹ کو سیلیک کر دیں اوبجیکٹ کو سیلیک کرنے کے بعد دوبارہ اوبجیکٹ کو سیلیک کریں اور دس اس کا آپ وینڈو کو کلک کر دیں اور کنسٹم سکیل کو آپ کرنے کے بعد اوکے کر دیں تو یہ آپ کے سامنے اوپر اس کا سکیل اس پلے ہو جائے گا اسی طریقے اسے فیلڈ کو آپ دوبارہ آنے کے بعد اوبجیکٹ کو آپ جیسے سیلیکٹ کر دیں اس کا تو نیچے والا وینڈو کا بھی آپ کا سکیل جو بھی آ رہا ہے ادھر سے تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا والین ہنڈڈ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر آپ کا پلان جو بنا ہویا ہے ون ڈاٹ فیفٹین ہنڈڈ کو بنا ہویا ہے اور نیچے جو آپ کی پروفائل ہے وہ ون ڈاٹ ہنڈڈ کے اوپر ہے تو اسی طریقے سے آپ کام کرتے ہیں اپنا مختلف سکیلز وغیرہ کے ساپ سے اپنی اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور آٹو کائٹ کے اندر اس کی پرنٹنگ وغیرہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ اسی طریقے سے یہ دیکھ لیں کہ آپ کے اوپر تین قسم کے میں نے مختلف فارمیڈ بنایا آپ کے ون ڈاٹ ٹو تھاوزنڈ اور ون ڈاٹ ٹو تو یہ اسی طریقے سے اس کے مختلف مارڈل کے اندر بھی سکیل آپ کے اگر میٹرز کے اندر بنا ہوا ہے تو داری بات ہے اس کا سکیل لیا اوٹ کے اندر کم ہوئے گا اور اگر وہ آپ کی ڈینگز وغیرہ میلی میٹرز کے اندر بنی ہوئی ہے تو اس کا سکیل آپ کو مارڈل کے اندر ہی زیادہ کرنا پڑے گا تو اسی طریقے سے آپ پیپر سیٹ اپ بغیرہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے سیٹ اپ بنا دیں اور بنانے کے بعد ایک ہی دفعہ اس کو کریں اور ادھر سے آپ وینڈو لے لیں دوبارہ اگر آپ نے اس کو پرنٹ کرنا ہے دیکھے پیپر کو اس کے اندر میں لے کر آنا میں ایرے سی لیل کے اندر آنے کے بعد پھروہ وینڈ کو ادھر سے آپ اس کو رسل ہو کے کر دیں یاس کر دیں اور کلوس کر دیں تو OH biteelt plant پرو فیل کے اندر آپ کا model اسی طریقے سے اس پیپر کے اندر آپ کے ایڈجسٹ ہو جائے گا آپ ادھر سے اس کے اندر ڈبل کر کے اپنی پروفیل کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے اپنا پرنیٹ پیپر سکیل اور مڈل سکیل کے اندر آپ آپ لو کسیم کیorkنگ آپ کر سکتے ہیں ایسی طریقے سے سferو سیم جس طریقے سے میں نے کیے اس کا سکیل وغیرہ سارا ایڈجسٹ کرنا اور پورا اس کا طریقہ کر اسی طریقے کی orkنگ کرتے ہوئے آپ اپنا کام سارا کر سکتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے یہ اوپر لاک والا آپشن ہے آپ ادھر سے اس کے وینڈو کو آپ دونوں کو کلک کر کے آپ رائٹ کلک کر کے انٹر کر دیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ ابھی آپ کا یہ ماؤس کے ذریعے یہ موو نہیں ہوگا اور آپ نے جو بھی سکیل سیٹ کیا ہوگا تو وہ آپ کا کتر ایک وقتی سے بھی اس کو آپ اگر دوبارہ کلک کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا سکیل سیم نہیں ہوگا اور سیم ٹو سیم وہی رہے گا اسی طریقے سے کسی بھی وینڈو کو جو بھی آپ سکیل سیٹ کر لگتے ہیں اس کے بعد رائٹ کلک کرنے کے بعد اس لائک والا آپشن آپ سیٹ کرنے اس کی وینڈو کو کرنے کے بعد رائٹ کلک کر دیں گے تو یہ آپ کا پورا کا پورا لی آؤٹ ہو جائے گا اور انلاک کرنا کریں گے اور اس سے اسی طریقے سے موز کے ذریعے آپ کو ڈاؤن کریں گے تو یہ آپ کا سکیل سی چینج ہوئے گا اگر آپ نے اس کو لاک کیا ہوا ہوگا تو یہ کسی ٹائم پہ بھی آپ کا اس نہیں ہوگا تو اسی طریقے سے آپ اس کو لاک کر دیں اور لاک کرنے کے بعد تاکہ یہ آپ کا پرنٹ بغیرہ کسی جگہ کو کریے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے ورکنگ کر دیں آپ مختلف پرنٹرز کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے سکیلز کو اور اس کی رینگز ہوگیرہ کو سارا کچھ آپ اسی سام میں اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ آپ مختلف پرنٹرز کو آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں